جب ماضی میں دو جوجز کی اپوائنمنٹ ہوئی تھی جس پہ آزم نظیر طارت صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا تب یہ کہا جا رہا تھا کہ there was something happening بیک اینڈ پہ کوئی ڈیل کی کوشش ہو رہی تھی اب اس اپوائنمنٹ کو بھی ڈیل سے تعبیر کیا جا رہا ہے آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں دوسری خاتون جا جائی ہے اور یہ ہم دیکھ لیں کہ ہماری عبادی کا پچاس فیصد حصہ ہے اور جب تک خواتین متحرک کردار ادا نہیں کریں گی تب تک کسی بھی معاشرے کے اندر ان کو وہ انوائرمنٹ ان کے لیے پیدا نہیں کی جائے گی کہ جہاں پہ وہ اپنا متحرک کردار ادا کر سکے وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جسٹس مسارت حلالی صاحبہ ہو جائیں جسٹس آئیشہ صاحبہ ہو جائیں یہ سخت محنت کر کے اپنا لوہا منوا کے مردوں کی اس فیلڈ میں آج یہاں پہ پہنچیں ہیں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ ہمارے لیے بطور قوم فخر کا مقام ہے کہ آج ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے گی اور آئین اور قانون کے مطابق عدل کرے گی یہ ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے باقی دیکھیں جو سیاسی اس کی چیزیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے کوئی بھی جو جج ہوگا وہ وہاں پہ بیٹھے گا اس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر لیں لیکن علمیہ یہاں پہ بڑا یہ ہے جو ڈیل یہ ہے کہ وہ ڈیل یہ ہے کہ کیا اس عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر حکومت عمل درامت کرے گی اسی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے چودہ مئی کو الیکشنز کروانے کیا حکومت نے وہ فیصلہ مان لیا جو ہائی کورٹس فیصلے دے رہی ہیں کیا حکومت وہ فیصلے مان رہی ہے اصل تو ایشو یہ ہے کہ جج تو آپ اس میں جتنے مرضی پٹھا دیں جب حکومت نے تہیہ کیا وہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کو انڈرمائن کرنا ہے عدلیہ کے اوپر جس طریقے سے حکومت حملہ آور ہے چاہے وہ ایک جج صاحب کے اوپر ہو یا دو جج صاحبان کے اوپر ہو کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے باقی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ پہلے نظیر طارق صاحب کہتے رہے کہ پتہ نہیں کسی کے کہنے پہ انہوں نے جج لگا دیا یا کسی کے کہنے کے اوپر نہیں لگایا یہ ساری باتیں ہیں اب آپ کو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئے گی لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مرالہ تیہ ہوا باقی بھی جو اسامیہ ہیں ان کو بھی پور کیا جائے بلکل جج صاحبان کی ضرورت ہے وہ آئیں گے بیٹھیں گے تو فیصلے کریں گے لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے تیناتی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ فیصلوں کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہی جب جہد صاحبان ہائی کورٹ لیول پہ بھی پوچھ رہے ہوگے پریس کانفرنس کروگے یا دوبارہ جو ہے پکڑے جاؤگے یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے ہم نے تو زمانت دے دی ہے پھر اس میں آپ ایک جج تائنات کریں انہیں دالتوں میں یا سو جج تائنات کریں پرابلم یہ ہے کہ جب آئین اور قانون کی کوئی وقت ہی نہیں ہے تو پھر باقی بحث تو لاحاصل قسم کی ہے